سب سے زیادہ سیٹلمنٹ کریڈٹ کارڈ میں ہوتی ہے کیونکہ بینک اور ان بی ایف سی کمپنی کو پتہ ہے بڑے اچھے سے کہ ای 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 ڈی فولٹ ہونا کرائیم کی شرنی میں نہیں ہے ڈائریکٹ اس کے اقلاب کیس ریجسٹر نہیں ہو سکتا اور جو منیمم پیمنٹ بھی آپ نہیں دے پا رہے ہیں تو وہ بھی کرائیم کی شرنی میں نہیں ہے اب اگر یہ آپ کے اوپر ایک سیویل کا مقدمہ کر سکتے ہیں ہمارے دیس میں دو ترہ کے کیس ہوتے ہیں بیسک پرنسپل دو ترہ کے ہیں ایک سیویل ایک کریمنل اندی میں بولتے ہیں دیوانی اور فوجداری یہ آپ کے اوپر سیویل کا مقدمہ کر سکتے ہیں سیویل کے کیس ہمارے دیس میں پانچ کروڑ سے بھی زیادہ پینڈنگ ہے لگ بگ اب ان کو پتہ ہے ایک کیس اور جیسٹر ہو جائے گا وہ لگ بگ چالی پنتالیس سال تک چلے گا بہت سے آدمی مارے پاس دلی سے بھی جڑ ہوئے ہیں وہ چوانی چھاپ ان کو کہتے ہیں کہ سدھا ہی ماننے سپرنگ کورٹ میں کیس ہو جائے گا بھائی دلی میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے دلی مارے دیس کا دل ہے رازدانی ہے اور ایک نیم ہے اس کے اکورڈنگ جو پروسیس ہے اس کے اکورڈنگ یہ کیس کر سکتے ہیں آپ دلی میں بھی رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سپرنگ کورٹ میں کیس ہو جائے گا لوہر کورٹ میں آپ کے اوپر کیس ہوگا تو اس کے بعد سیسن کورٹ میں آئی کورٹ میں ماننے سپرنگ کورٹ میں تب جائیں گے چاہے آپ جمہو کسمیر میں رہتے ہیں کیلہ میں رہتے ہیں بھلے ہی آپ دلی میں رہتے ہیں تو یہ پروسیس ہے اس میں جانے میں لگ بگ ماننے سپرنگ کورٹ تک جاتے ہیں تک چاری پنتالیس سال لگ جاتے ہیں اب سوڑا سال کے لڑکے یا لڑکی کو تو انہوں نے لون دین دے رکھا ہے بھائی جس کو لون دے رکھا ہے جس کو کریڈٹ کار دے رکھا ہے وہ پچی تیس پہنتیس کا تو ہوگا اس میں اگر پنتالیس سال جوڑ دیا جائے تو اس کا بولو را مجھے گا ریدوار چلا جائے گا اسی لیے اور جس نے پیسے دے رکھے ہیں جس بینک یا انی بی ایف سی کمپنی نے آپ کو پیسہ دیا ہے وہ کوئی سوڑا سال گئے گا سوڑا سال والے کو بینکنگ کرنے کی پرمیشن تو آر بی آئی تو دیتا نہیں ارے اس کی عمر بھی اس کی بھی تو ایج ہوگی کچھ ہوگی بیس پچی پہنتی چالی کتنی تو ہوگی اس میں بھی اگر پنتالیس سال جوڑیں گے تو اس کا بھی بولو را مجھے گا وہ بھی ایردوار چلا جائے گا اسی لیے ان کے پاس اتنا پیشنس نہیں ہے اتنا دہرینی ہے کیونکہ یہ تو نوٹ شاپ نے کی مسین بنا رکھی ہے اور کریڈٹ کارڈ دو کریڈٹ کارڈ لوگوں کو دے کے منیمم اماؤنٹ کے نام سے لگ بگ ساٹھ پرسنٹ بیاج لے رہے ہیں بہت سے بینک کھاڑے اور کسی ان بی ایف سی کمپنی کے چکر میں اگر کریڈٹ کارڈ لے لیا فس گے تو کچھ ان بی ایف سی کمپنی والے تو سو پرسنٹ تک بھی بیاج لے رہے ہیں جس کو یہ منیم اماؤنٹ بولتے ہیں اور بگوان نہ کرے وہ منیمم اماؤنٹ بھی اگر آپ پہ ٹائم پہ نہیں دیا گیا تو پھر بیاج پلنٹی جرمانہ لگا کے ایک سو ساٹھ پرسنٹ بھی کر دیتے ہیں اب یہ سیٹلمنٹ پہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے پنتاریس سال کے بعد ملے گا ٹھنٹن گوپال یہ ملے گا گھنٹہ ان کو اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ بھائیس سے جتنے پیسے نکل جے نکال کے اور دوبارہ پھر اور کسی کو کریڈٹ کارڈ میں یا پرسنل لون میں پھزا لے اور وہ وہاں سے پیسہ سو گنا ہو جگا پندرہ سال میں تو یہ بائیس صاحب اس کو پچاس گنا کر دیں گے اپنے پیسے کو کیونکہ اتنی آئی سویٹ سے اس پہ بیاج لگ رہا ہے اسی لیے سیٹلمنٹ کے اپسن پہ آتے ہیں بہت کچھ جولا چھاپ یوٹیوبر بھی بڑے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خود زائی بہن کر دو بینک کے کسٹمر کے ایرپیکے میں سیٹلمنٹ کرنا جاتا ہوں بھائی اگر سیٹلمنٹ کرنی ہے اپنے موہ سے کبھی نہ بولیں کہ میں سیٹلمنٹ کرنا جاتا ہوں اگر آپ اپنے موہ سے خود ہی بولیں گے تو ان کو پتہ لگ جگہ آپ کی کینچ نکل چکی ہے یہ ڈر رہے آدمی تو یہ سیٹلمنٹ تو کر لیں گے پانچ دس پر پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر آپ کو سیٹلمنٹ پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پے کرنی ہے تو آپ اپنے موہ سے کبھی نہ بولیں یہ اپنے آپ ہی جیسے جیسے ٹائم سمیں بیٹھتا جائے گا یہ اپنے آپ ہی ڈسکاؤنٹ بڑھاتے جائیں گے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ آپ کو پچھتر پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر آپ کو سیٹلمنٹ کروانی ہی ہے تو پیسنس رکھیں دہرے رکھیں دہرے گبرائنی آپ لاکھوں آدمی سوسائیڈ کر چکے ہیں ان چوننی چھاپوں کی وجہ سے اور لاکھوں آدمی سوسائیڈ کرنے کی کگار پہ ہیں اور لاکھوں آدمیوں کو امردیپ کا دیان بچا بھی چکا ہے جب لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ ہوتی رہتی ہے اب کریمنل تو آپ کو ان چوننی چھاپوں نے بڑایا ہے اور کریمنل سمجھ کئی لوگ ملتیو شہیہ پہ جا رہے ہیں آتمتیا کی کوشش کر رہے ہیں سوسائیڈ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ارے بھائیہ اگر آپ نے یہ کام کر بھی لیا مان لوں تو کیا اگر آج امردیپ کا دیان نے سوسائیڈ کر لیا تو امردیپ کا دیان کا بجلی کا بل کیا فری ہو جگہ ایسی فری چلنے شروع ہو جگہ بھائی بجلی بوڑ کہے گا یار تمہارا باپ مر گیا چلو فری چلا لے کرو یا ایک گاڑی میں تیل ڈلنا پیٹرول ڈیجل فری ڈلنا ضرور ہو جگہ یا بچوں کی بھیس فری ہو جگے کیا چیز فری ہو جگی کوئی چیز فری نہیں ہوئے گی اب سوال یہ ہے کیا میرے بچوں کو میرا سگا سڑھا پال لے گا ان کا پالن پوشن کر لے گا یا میرا سگا بھائی جگدیپ کا دیان اس کو پال لے گا پالن پوشن کر لے گا 99% جو آپ ہوگا نہیں ایک پرسنٹ اگر وہ پال بھی لے گا ان کا پالن پوشن بھی کر لے گا تو وہ کیا یہی لائف سٹائل ان کا مینٹین کر دے گا چاہے بھلے میں ایرکسہ چلاتا ہوں اگر جو میں ایرکسہ چلا کے جو اپنے بچوں کو پالن پوشن آج کر رہا ہوں کیا میرا سگا بھائی یا میرا سگا سڑھا وہی لائف سٹائل مینٹین کر دے گا جیسی آج میں ان کی ہی رکستہ چلا کے کر رہا ہوں بھائیہ ابھی آپ جندہ ہیں ابھی آپ کو فائننسل پروبلم آ رہی ہے آپ کے بچوں کو فائننسل پروبلم آ رہی ہے ای 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 م آئی نہیں دی جاری ہے جس دن آپ بیچ میں سے اٹ جیں گے ایک جار گناہ جادہ ان کو فائننسل پروبلم آئے گی آپ کی تو فیزیکلی ڈیتھ ہوگی ان کی فائننسل ڈیتھ ہو جگی سب پچھے اٹ جیں گے آپ کے یار پیارے رشتہ دار سالے ججے بھائی سب پچھے اٹ دیں گے کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا تو پریوار کے لیے آپ ساری دنیا ہیں دنیا کے لیے امردیب قادیان ایک آدمی ہے لیکن میرے پریوار کے لیے میں ساری دنیا ہوں اگر میں نہیں رہوں گا تو ان کی جندگی ڈیسٹب ہو جائی ایسے ہی آپ کے ساتھ ہے جس دن یہ بات آپ نے سوچ لی تو جندگی میں کبھی سوسائیڈ کرنے کا من آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی اگر کسی دن ایسی بات آئے تو قدی آپ کے اندر عمت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیوی کو مار سکے اس کے بعد سوسائیڈ کرنے کی عمت اگر کر سکتے ہیں تو پھر میں سوچ رہا ہوں شاید وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ جیسے ہی آپ بیچ میں سے اٹیں گے مریں گے سوسائیڈ کریں گے ان کی فائننسل ڈیتھ ہو جگی ان کو جتے جی آپ مار دوگے تو درے گے برائنی جب بھی ہماری کوئی ویڈیو دیکھتا ہے آپ کا کوئی بھی یار پیارہ رشتہ دار اگر ڈیپریسن میں ہے پھر چاہے اس کا لون کتنے بھی سی آر کا ہے کتنے بھی کروڑ کا ہے کتنے بھی لاک کا ہے کتنے بھی جار کا ہے آپ ایک بار اس کو ہماری ویڈیو دکھا دو جندگی میں وہ کبھی نہ تو سوسائیڈ کرے گا نہ ہی کسی کو کرنے کے لئے پریریت کرے گا اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پریشان نہیں آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو لون سے ریلیٹڈ اگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پرولم لکھیں آگے ڈیسینٹڈ وائی لکھیں دورنت پر باہو سے آپ کی سمسیہ اگر سمادان ہو جگا کیونکہ بارہ سو سے بھی زیادہ ویڈیو میں اس پہ ڈال چکا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلیفونکلی جوننا جاتے ہیں آپ پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا یا جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکت پریشان نہیں سمسیہ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو اگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آگے ڈیسینٹڈ وائل لکھیں گے سمس جاگہ سمادان ہو جگہ اگر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا نوٹیس آ رہا ہے سرفیسی ایکٹ کا رہا ہے ٹو تھاوزن ٹو کے تحت آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا رہا ہے تھرٹین ٹو کا رہا ہے سیمبولک پوجیسن کا رہا ہے فیزیکل پوجیسن کا رہا ہے یا ڈی ایم صاحب کے اوڈر بھی آپ کے پاس آ گئے ہیں تو ابھی آپ لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ لے کے آپ میرے سے پرسنل ایمیٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ ایک نمبر آیا ہوا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے وٹس ایپ میسج کریں چورنٹ پر باؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے صاحب ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جہت سے سڑھال وارو کی